ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ بٹلر پنسلوانیا میں ہفتے کے روز ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے حریفانہ انداز میں نظر آئے یہ وہی مقام تھا جہاں جولائے میں ایک شخص کی فائرن سے ان کا کان زخمی ہو گیا تھا اور جو ان پر قاتلانہ حملے کی دو کوششوں میں پہلا واقعہ تھا انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس واقعے کے بعد ان کا صدارتی انتخاب جیتنے کا عظم مزید پھختا ہوا گزشتہ آٹھ برسوں میں ان لوگوں نے جو ہمیں یہ مستقبل حاصل کرنے سے باز رکھنا چاہتے ہیں میرے خلاف بیان بازی کی میرا معاقضہ کیا مجھ پر فرد جرم آئد کی میرا نام بیلٹ سے ہٹانے کی کوشش کی اور کیا خبر مجھے مارنے کی بھی کوشش کی ہو ایوانی نمائندگان کی سپیکر مائک چونسن سی ڈانلڈ ٹرمپ اور اختتام ہفتہ ان کے بیٹے ایرک کے بیانات پر تفسرے کے لیے کہا گیا میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پارٹی نے ان کے قتل کی کوشش کی میرا خیال ہے کہ وہ اس جانے بشارہ کر رہے ہیں جو ہم سب کہتے رہے ہیں انہیں بیانات کی تندی کم کرنا ہوگی اسی دوران ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کاملہ ہیرس نائب صدر کی حیثیت سے اپنے فرائض اور انتخابی مہم کی مصروفیات دونوں سے نمٹنے کی کوشش کرتی رہی ہیں ہفتے کے روز وہ نورت کیرلائنہ بھی تھی جہاں انہوں نے توفان ہیلین سے متاثرہ لوگوں کو وفاقی امداد دینے کا وعدہ کیا یہ آخر تک بہت سخت مقابلہ ہوگا ڈیموکریٹک رکنے کانگریس ایرم شف سے اتوار کو ان بی سی کے پروگرام میٹ دا پریس میں پوچھا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کاملہ ہیرس اور ڈیموکریٹس نومبر کے الیکشن میں بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے یہ دیکھتے ہوئے کہ ملک میں رائے کتنی منقسم ہے ان قلیدی ریاستوں میں ہو سکتا ہے بھاری اکثریت سے جیت کے مانی ہوں ایک لاکھ ووٹوں یا اسی ازار ووٹوں سے وہ نوجوان جو پہلے دلچسپی نہیں رکھتے تھے اب انہیں اس میں دلچسپی ہے اور وہ فاعل ہیں رضا کرانا طور پر کام کر رہی ہیں اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں مگر یہ سب اب کافی سخت مقابلہ ہے نائب صدر کاملہ حیرس کی انتخابی مہم نے بتایا ہے کہ وہ اس ہفتے میڈیا پر مصروف رہیں گی اور مقبول ٹاک شوز میں شرکت کریں گی توقع ہے کہ وہ جمعے رات کو نوارا اور جمعے کو ایریزونا میں انتخابی مہم میں شرکت کریں گی ٹرمپ کیمپین کی ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ بدھ کے روز سکرینٹن پنسلوینیا میں اور پھر اسی روز ریڈنگ شہر میں ریلی سے خطاب کریں گے ویرونیکا بالورس اگلیسیس کی ریپورٹ کے ساتھ بہج چلانی وائس آف امریکہ موسیقا